ان کے لب رنگی کی نیچھا بلے تھی کہ جس نے اس کے لب رنگی کی نیچھا بلے تھی اس کے لب رنگی کی نیچھا بلے تھی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا مستان برکاتی ہے میرا سوال ہے کہ محفیلوں کے اندر بڑے لوگ بچوں کے ہاتھ سے پیسے دیتے ہیں اور نات خان کی طرف بڑھاتے ہیں کہ جاؤں ان کو دیا ہو تو نات خان کا ان بچوں سے پیسے لینا جائز ہے یا نا جائز ہے جواب انہائیت فرما ہے دیکھیں یہ جو نات خان کو بچوں کے ہاتھ سے پیسے دلواتے ہیں اس کے اندر دو صورتیں ہوتی ہیں خالی بنا آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہوگی کہ بچے کیا مال کو کھانا یہ جائز نہیں ہے جو دو پارٹ میں میں نے بنائی ہے اگر کسی نے وہ نہ دیکھی ہو تو ویڈیو انڈ ہونے کے انڈ سکرین پر وہ آ جائے گی ورنہ اس کا لنک پہلے پارٹ کا ڈسکرپشن میں اس کو دیکھنے کے بعد اس دوسرے پارٹ کو بھی دیکھ لیں کہ نابالک بچے کا سامان یا چیز وغیرہ جو لوگ کھاتے ہیں یا ان کے پیسے کا استعمال کرتے ہیں اس کا حکم شرع کیا ہے بہرحال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بڑا ہوتا ہے اور وہ بچے کے ہاتھ میں پیسے دے کر کسی کو نظرانہ دلواتا ہے تو ایسے صورت میں نادخان کا بچے سے نظرانہ لینا بلکل جائز ہے نا لینے کی صورتحال وہ ہوتی ہے کہ بچہ اس مال کا مالک بن جائے اور مالک بننے کے بعد اگر وہ نابالک نادخان کو نظرانہ دے گا تو اس کا دینا تو اس کو نا جائز کیا کہیں گے کہ اس کو معلوم نہیں ہے بچے کو لیکن لینے والے کے حکمے وہ جائز نہیں ہوگا مگر عموماً عرف میں یہ ہوتا ہے کہ بڑا چھوٹے کے ہاتھ سے دلواتا ہے اور دلوانا بھی چاہیے کہ اس سے اس کو صدقہ وغیرہ خیرات وغیرہ کرنا یا پھر یہ کہ کسی کو نظرانہ دینا تو ان چیزوں پر عمل کرنے کی اس کو ترگیب ملے گی اسی طرح بزرگوں نے فرمایا کہ اگر کسی مانگنے والے کو بھی پیسے دلوائے تو بچے کے ہاتھ سے دلوائے تاکہ بچے کو بھی دینے کیا جو ہے وہ شعور آئے اس کو بھی یہ چیز معلوم چلے کہ ہمارے والد سب اس طریقے سے عمل کیا کرتے تھے تو یہ عمل بچوں کے سامنے اس طرح کرنے چاہیے اور ان سے کروانے چاہیے لہٰذا اگر کسی بڑے نے بچے کو پیسے دیئے اور اس کو مالک نہیں کیا اس کو دینے کے لیے دیئے کہ فلا شخص کو جا کے دے دو تو وہ بچہ اگر صرف جا کے دے دے گا تو اس میں حرض نہیں ہے یہ جو مسئلہ ہوتا ہے کہ بچے کا نہیں لے سکتے وہ اس صورت میں ہے کہ بچہ اس مال کا خود مالک ہو اور اس میں مالک قرار نہیں پاتا بلکہ سامنے والا ذریعہ بنا کے اس کو بھیجتا ہے تو بس وہ ایک ذریعہ ایک وکیل اس کو سمجھ لیں باقی اس کے اندر وہ ملکیت میں ثابت اس کے نہیں ہوتا اسی طریقے سے اگر چھوٹے بچے سے فریز میں سے پانی کی بوتل منگوائی جائے یا کوئی سمان اٹھانے کے لیے لیے تو وہ پانی کی بوتل اگر نکال کے آپ کو دے گا تو ایسے میں بھی اس کا پانی پینا جائز ہے وہ پانی کا مالک بچے نہیں بنے گا یا پھر وضو کے لیے ٹنگی کھلوا کے لوٹا بھروا لیا یا بالٹی بھروا لیا نابالک بچے نے اس طرح ٹنگی کھلوا لی ٹنگی چلائی اور پانی بھر دیا تو وہ بھی اس کے ملک میں بھرنے سے نہیں آ جائے گا یہ ہوتا ہے جیسے بارش وغیرہ کا پانی ہوتا اگر اس بچے نے بھر لیا اپنی ملک میں تو جس نے پانی بھرا وہ بارش کے پانی کا وہ خود مالک ہو جاتا ہے تو وہ صورتحال الگ ہوتی ہیں کہ جس میں نابالک بچے کے پانی استعمال نہیں کر سکتے اس کا سامان نہیں لے سکتے مگر یہ صورتحال کہ اس میں مالک نہیں بنتا بچہ تو اس میں ناد خان کو اس کے ہاتھ سے بچے کے ہاتھ سے پیسے لینا جائز ہے پرانوار بنایا